آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے ایمان تازہ کرنے کے لیے انہیں اہل جنت کی چند خوبصورت صفات اور ان کو جنت میں ملنے والی نعمتوں کے بارے میں بتائیں گے اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا اور حضرت آدم کا قد ساتھ ہاتھ لمبا اور ساتھ ہاتھ چوڑا تھا جنتی کھائیں گے پییں گے لیکن نہ ہی کبھی تھوکیں گے اور نہ ہی انہیں حاجت محسوس ہوگی کھانے کے بعد انہیں بس ایک ڈکار آئے گا جس وجہ سے مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ بہنے لگے گا اور ان دونوں سے تمام کھایا پیا حضم ہو جائے گا جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے اور جمع میں سو مردوں جتنی طاقت دی جائے گی جنت میں ہماری عمر تیس سال تک ہی ہوگی پھر مزید کبھی نہیں بڑھے گی اور یہ تیس سال کمری ہیں اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو انتیس سال ایک ماہ اور آٹھ دن کی عمر بنتی ہے اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ تیس سال کے اٹھائے جائیں گے پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مبارک اور حضرت عیوب علیہ السلام کا دل مبارک دیا جائے گا اور عمر اس کی تیس سال ہی رہے گی اہل جہنم کی عمر بھی تیس سال ہی ہوگی لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا جنت کا ایک دن دنیا کے ہزار سال کے برابر ہوگا اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرہ نہیں ہوگا بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے جس سے جنتیوں کو پتا چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے جنت میں سورج نہیں ہوگا بلکہ ارش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی جنت میں کسی جنتی کو نین یا اونگ نہیں آئے گی اور نہ جنت میں تھکاوٹ محسوس ہوگی سب سے ادنا جنتی کو بھی اللہ تبارک بطالہ اسی ہزار نوکر اور بہتر بیویاں دے گا اور وہ ادنا جنتی اپنی نعمتوں باغات تختوں اور بیویوں کو ایک ہزار برس کی مسافت تک دیکھے گا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی ہور زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے گی یعنی ساتوں آسمان اور زمین روشن ہو جائیں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت بھی جنت کی ہور بن جائے گی اور اس ہور کی خوبصورتی جنت کی ہور کی خوبصورتی سے ستر ہزار گناہ زیادہ ہوگی جنت کی ہور جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس ایک قدم میں ایک لاکھ خوبصورتیاں اپنے شوہر کو دکھاتی ہے اہل جنت گورے سفید رنگ والے گنگری آلے بالوں والے اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے جنت میں اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو حیث سے پاک فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی ہوروں کو تو پیدا ہی اس حالت میں فرمایا ہے کہ وہ حیث سے پاک ہیں موسیقی